موسیقی اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری اس دن آکڑ تے مغروری نکل جاوے گی تیری جس دن آکھے آ سرورِ عالم تو نئی امت میری اسلام علیکم مائی یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتا ہوں ماشاءاللہ سبھی بہن بھائی دوست احباب ٹک ٹاک ہوں گے تو جلدی سے جناب میرے ساتھ پڑھیں درو شریف اور اس کے بعد ہم اپنی ویڈیو کرتے ہیں آغاز اللہم صلی علی محمد و علی آلی محمد تو دوستو آج کی ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اپنے رنگ نیک پیرٹ کے اوپر رنگ نیک پیرٹ سے بریڈ کیسے لیں اور ایک سیزن میں ہم ماشاءاللہ ان سے تین سے چار جو بریڈ ہیں وہ ہم لے سکتے ہیں اور وہ لے کیسے سکتے ہیں یہ ہم آپ بات کریں گے تو پہلے تو ہمیں یہ کنفرم ہونا چاہیے کہ جو ہمارے پاس پیر ہے کہ یہ مکمل ہے اس کی جو ایج ہے وہ پوری ہو چکی ہے بسکلی جو اس کی بریڈر ایج ہے وہ دو سے دھائی سال کی ہونی چاہیے اور جب بھی آپ ان کو بوکس لگائیں گے تو یہ پھر جو ہم طریقہ ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بوکس لگائیں یا اس کو پہلے آپ ابھی جو یا جیسے کہ سیزن سٹارٹ ہونے والا ہے تو آپ نے جناب ابھی سے ہی کرنا کیا ہے کہ پہلے تو سب سے پہلے جو ان کا کیلشیم ہیں اور بٹا منز ہیں اس کو پورا رکھنا ہے اس کو کمی نہیں آنے آنی چاہیے اور یاسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کیلشیم کے لیے جو بیسٹ ہے وہ جناب کٹر فش بون بہترین کیلشیم ہے ان کے لیے تو پھر جناب ہفتے میں ہم ایسا کریں گے ایک انڈا لیں گے اور انڈے کو اچھی طرح بوائل کریں گے بلکل ہیٹ کرنا ہے انڈے کو ٹائٹ کرنا ہے بوائل کر کے جیسے کہ آپ پندرہ سے بیس منٹہ ایک انڈے کو آپ بوائل کریں گے تو جب انڈا اچھی طرح بوائل ہو جائے گا تو پھر ہم جناب اس میں سے لیں گے مچھلی کے دو کیپسول مچھلی کے دو کیپسول لیں گے اور ایک لیں گے ہم جناب اس میں کیپسول بٹا من کا اور ساتھ ہی جناب کیپسول لیں گے ہم ایویون کا اور گرم گرم انڈے کے اوپر جو ہے آپ نے انڈے کو انڈے کے اندر ایک شراخ کر لیں سینٹر میں اور یہ جو کیپسول ہیں یہ سارے کے سارے اس انڈے کے اندر نکال کے اس کا جو رس ہوتا ہے جو لیکوڈ ہوتا ہے وہ آپ ان کو ڈال دیں گے اور جیسے انڈہ تو پہلے ہی بہت زیادہ ہیٹ میں گرم ہوگا تو ٹھیک آپ نے تیس سے چالیس یا ایک منٹ کے بعد انڈے کو میش کر لینا اپنے ہاتھوں کے ساتھ بلکل بھریک بھریک میش کر لینا ہے انڈے کو جب انڈے کو میش کرو گے تو پھر جناب آپ اس کے اوپر ڈبر اٹھی ہوتی ہے وہ اس کا چگہ کر لیں یا آپ جناب رس لے لیں ایک رس لے لیں یا دو رس لیں اس کو پیس لیں اس کا چورہ کر لیں اور اس کے اوپر مرنگا ڈالیں گے ہم اس کا پوڈر بنائیں گے ابھی تو ٹائم ہے کہ آپ مرنگے کو جو پتے ہوتے ہیں جسے ہم سوانجنا بھی کہتے ہیں اس کے پتے لیں پتے لینے کے بعد جناب آپ ان کو چھاؤں میں سکھائیں دھوب میں بلکل نہیں سکھانا آپ ان کو کھائیں گے چھو میں جیسے وہ سوک جائیں تو گرینڈر میں جناب اس کا پوٹر بنا لیں اور جب بھی آپ جناب اپنے برڈز کو یہ چیزیں دو گے یا اپنے برڈز کو پھل دو گے تو کٹر فش بون اور مرنگا ان کا جو پوٹر ہے اپنے پھل کے اوپر اور جو آپ کا سوٹ فوڈ ہوتا ہے یا جیسے بریڈ ڈبروٹی ہوتی ہے یہ آپ نے ان کو دینا شروع کرنا ہے ہر صورت میں انشاءاللہ اس کے ریزلٹ جو ہوں گے آپ کو ملیں گے آپ خود کہیں گے کہ واقعی ریزلٹ آیا ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ ریزلٹ آیا ہے تو اور ساتھ میں جناب آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اللہ بھلا کرے جناب سیزن ابھی سٹارٹ ہو چکا ہے لوگوں نے آدھے لوگوں نے باکس لگا دی ہیں لیکن میں نے ابھی تک اپنا باکس جو ہے وہ نہیں لگایا تو آپ بھی جلدی سے یہ جو آپ کو میں نے فارمولا بتایا یہ ابھی آپ نے ہفتے میں ایک دن دینا ہے اور جیسے ہی یہ منتھ جو ہے یہ ختم ہو جائے تو پھر آپ نے اگلے منتھ جو ہے وہ ہفتے میں دو بار دینا ہے پھر پندرہ دن کے بعد آپ نے ہفتے میں تین بار کر دینا ہے تو انشاءاللہ آپ کے پاس بھربور طریقے کے ساتھ بریڈ آئے گی ایوریج بھی اچھی ہوگی انڈوں کی بھی بچوں کو بھی تو آپ انشاءاللہ دیکھیں گے تو امید ہے کہ یہ میرا جو میں نے آپ کو ٹیپس بتائی ہیں یہ آپ کو اچھی لگیں گی اور فالو بھی کرو گی اس کو اگر آپ بریڈ چاہتے ہو سیزن میں تین سے چار بار بریڈ لینا اگر ایک ہی بریڈ لینا نہیں ہے تو پھر ویلن گوڈ پھر چلیں دیں جیسا چل رہا ہے اگر شوک کریں تو پورا کریں تو ماشاءاللہ میری ویڈیو میں جناب آپ کو ایسی ہی ٹیپس ملیں گی یہ وہی ٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں اپنے برڈز کے اوپر پہلے اس کو اپلائی کرتا ہوں پھر جب اس کا ریزلٹ اچھا آتا ہے تو پھر میں شیئر کرتا ہوں اگر اس کا ریزلٹ اچھا نہیں آتا میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کسی بھائی کو کوئی نقصان ہو کوئی دکھ ہو کوئی تکلیف ہو تو اس لیے مجھے بھی آپ اپنی دعوں میں رکھیں گے یاد ماشاءاللہ ضرور کہا کریں اور جو دوست میرے بہن بھائی میری ویڈیو پر نئے ہیں اگر دل کرے تو سبسکرائب کریں لیکن کومنٹ اور ایک پیانے